چونکہ اس منصوبے سے روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گیا اور اس منصوبے سے انسانی وسائل کی پائدار ترقی ممکن ہوگی ماضی میں لاہور سمیت بعض شہروں میں ایسے منصوبے شروع کیے گئے کہ جن کا خمیازہ نہ صرف عوام بلکہ حکومت کو ابھی تک بگتنا پڑ رہا ہے ان منصوبوں کو بغیر پلاننگ اور ترجیحات کا تیعن کیے آغاز کیا گیا جس سے حکومت کے وسائل پر بے پناہ مالی کو پڑا اس موقع پر ذکر کرنا بیجا نہ ہوگا کہ لاہور کی ترقی ہمارا مشن ہے جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ راوی ریورڈیوالکمنٹ اتھارٹی راوی ریور کے کنارے ایسا شہر آباد ہوگا جہاں بیس لاکھ سے زائد لوگوں کو رہائش کی بہترین سہولتیں محصر ہوں گی لاہور کے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے پاکستان تحریک انصاف قویئن بہت واضح ہے ہم لاہور کے تمام پسمادہ علاقوں کو خاص طور پر ایسے علاقے جو گزرشتہ عدوار میں بری طرح نظر انداز کیا گیا دوسرے علاقوں کے برابر لانا چاہتے ہیں چند منصوبوں کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں محولیاتی آلودگی کا مسئلہ لاہور کے شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے لاہور میں خاص طور پر اربن فارسٹ پراجیکٹ کے تاتھ ایسے درخت لگایا جا رہے ہیں جو کہ کاربن ڈیوک سائیڈ جذب کر کے زیادہ اکسیجن خارج کرتے ہیں جناب وزیراعظم صاحب نے گزرشتہ ہفتے لاہور کے مرکزی پارک میں اس پراجیکٹ کا آغاز کیا ہے شائر میں ٹریفک کی روانے کو یقینی بنانے کے لیے لال شاباز گلندر انڈرپاس مکمل ہو چکا ہے اور مزید شاہکام چوک کریم بلاک مارکیٹ چوک اور انڈرپاس اور فلائی اوور بنائے جائیں گے جبکہ فیروزبر روڈ پر گلاب نیوی ہسپتال کے قریب اور بند روڈ پر سمنہ آباد کے قریب بنائے جانے والے انڈرپاسز اور اوور فلائی سامل ہیں اس طرح لاہور ریلوے سٹیشن سے شیرہ والا گیٹ تک اندرون شہر ٹریفک کی بہاو کو بہتر بنانے کے لیے اوور ہیڈ بریج تعمیر کیا جائے گا فیروزبر روڈ پر ایک ہزار بیٹ کا جنرل ہسپتال ایک ست چبیس کنال ارازی پر نو ارب روپے کی لاغت سے مکمل ہوگا گنگا رام ہسپتال میں مدر انڈ چائلڈ کیر ہسپتال پر کام جاری ہے جس کی لاغت چھے ارب روپے سے زیادہ ہے اس طرح چلڈن ہسپتال کو یونیسٹی آف چائلڈ ہیلت سینسز کا درجہ دیا گیا ہے اور سرویسز ہسپتال میں ریڈیالوجی بلاک مکمل ہو چکا ہے لاہور میں نہ صرف ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب جدید ٹرمینل بنایا جائے گا بلکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں لاہور میں الیکٹرک بسی چلائے جائیں گی لاہور میں بارش کے پانی کو بروقت اخراج اور زخیرہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ وارٹر سٹوریج ٹینک بند چکا ہے اور مزید دس انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک بنایا جائیں گے جس سے شہر میں نکاسیاب کے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی مجھے ذکر کرتے ہوئے خوشی اور اتمنان محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے گھروں کی فرامی کے وعدے کی تکمیل کی طرف ایک اہم پیش رفت کی ہے پنجاب مینک اور الڈی اے کے درمیان لاہور میں چار ہزار فلیٹس کی تعمیر کے سلسلے میں ایم وی ایو سائن ہو چکا ہے مجھے یقین ہے انشاءاللہ بہت جالدہ ہمیں اس منصوبے کا آغاز کریں گے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آٹھ ہزار کنال پر پینتیس ہزار سے زیادہ اپارٹمنٹس کی تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے یہ فلیٹ کمہ مدنی والے طبقات کو آسان شرائد پر دیے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی ترقی اور شہریوں کی ضروریات کی سہولت کے پیشے نظر یہ منصوبے ناگزیر ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام منصوبے اپنی ٹائم لائن کے دات آگے بڑھائے جائیں گے اور لاہور کو حقیقی ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بھائی تھانکس لارٹ وعدی چیپ انہسٹر خاتین وزرات میں آپ کے اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا لیکن مجھے علامہ کا یہ شیر یاد آتا ہے علامہ صاحب نے فرمایا تھا اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے وردی پرائم منسٹر بزم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد ہوئے یا کناستائین مجھے آج اس پروجیکٹ کو اس کی سٹون لینگ کرنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے اور مجھے آج یہ بڑا ایک جمعہ بھی ہے ایک بڑا خوش آئین دن ہے کیونکہ آج ہم نے ابھی صبح ایک کانٹریکٹ سائن کیا قطر کے ساتھ جس میں جو ہمارا پرانا کانٹریکٹ تھا اس میں اور اس میں اب ہر سال ہمیں تین سو ملیئر ڈالرز کا کی بچت ہوگی اور انشاءاللہ جو دس سال اگلے دس سال میں تین ارب ڈالر کی پاکستان کو بچت ہوگی تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے اور اس ایک سال سے ہم لگے ہوئے تھے اس کے پر نگوشیٹ کرنے کے لئے اور یہ جو آپ یہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے لئے میں پہلے جو آپ سب سے جو میں اپنے خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جب ملک پہ مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت سے نکلنے کے لئے ایک ملک کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑتا ہے آؤٹ آف دی باکس مطلب کہ وہ سوچ لے کے آئے ہیں جو کہ وہی پرانی گھسی پٹی سوچ ہے ہٹ کے ہو کچھ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے اس طرح میں اپنی جہاں میری وزیر بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں میری ہمارے ممبرز ار پارلیمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیا فیس کر رہا ہے ہمارے پاس دو بڑے پرابلمز ہیں اور وہ وہ لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کرو لیکن یہ ہمارے جو دس سال جو decade of darkness جسے ہم کہتے ہیں دس اندھیرے سال ان میں کرزیں جڑے ہوئے ہیں اور جس طرح کی اکانومی کی مس منجمنٹ اس سے ہوا کیا ہے دو چیزیں ایک ہمارا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے کرزیں اور دوسری طرف ہمارا current account ڈیفیسٹ مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہماری imports اور exports کے اندر اتنا بڑا خسارہ ہو گیا تھا تو اس کے لیے باہر سے کرزیں بھی لینے پڑے foreign loans اور ہمارا جو foreign exchange reserves وہ بھی گر گئے ان کے گرنے سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑا اور روپے نے گرنا تھا یعنی یا جب ڈالر کی کمی ہوگی تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی روپے نیچے آ جائے گا تو جب روپے نیچے آیا تو مہنگائی ہو گئی تو یہ ہمیں وراست میں ملے تھے اب ان دو مسئلوں سے ہم نے نکلنا کیسے ہے سب سے پہلے اپنی عامدنی بڑھانی ہے خرچے کم کر رہے ہیں ہم نے کیے ہیں لیکن جب تک عامدنی نہیں بڑھے گی ہم نہ اپنے خرچے میٹ کر سکتے ہیں اور جو کرزوں کی قسطیں دینی ہیں نہ ہم وہ کرزوں کی قسطیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہر سال کرزوں کی قسطیں بڑھ دی جا رہی ہیں تو لہٰذا پاکستان کے اندر ویلتھ کریشن جنریٹ کرنا ہے کہ اپنی دولت بڑھائیں تاکہ ہمارے پاس کرزیں واپس کرنے کے لیے قوت ہو تو اس پروجیکٹ کو اس نظر سے آپ نے دیکھنا ہے اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ویلتھ جنریٹ کرے گا اور وہ ابھی امران امین نے آپ کے سامنے فگرز دی جلدی جلدی بتا دیا اس نے آپ کو میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنا پیسہ جنریٹ کرے گا پنجاب گورنمنٹ کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان فیڈل گورنمنٹ کے لیے ریلویز کے لیے اور سی اے کے لیے جو پہلا فیز ہے پہلے فیز کے اندر تیرہ سو ارب روپیہ تیرہ سو ارب روپیہ جنریٹ ہوگا پہلے فیز میں جس میں جو فیڈل گورنمنٹ کو ٹیکسس پہ ریونیو ملے گا وہ دھائی سو ارب ہے اور اس کا جو دوسرا امپیکٹ پڑے گا وہ بھی آپ پہ ریجسٹری نہیں ہوا کیونکہ یہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا ایز این ائرپورٹ وولٹن ائرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو گلبرگ مین بولاوارڈ فروزبور روڈ ادھر اس وقت رسٹرکشن تھی بلڈنگز کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ اس ائرپورٹ کی وجہ سے وہ فلائے زون میں آ جاتا تھا تو جب یہ ائرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں میں اور یہ سینٹرز ہیں ہمارے یہ کمیشل سینٹرز ہیں مین بولاوارڈ فروزبور روڈ سارا گلبرگ یہ ایکنومک حب بن سکتا ہے کیونکہ یہ پھر اوپر جا سکیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو جو ہمارا اب جو لہور ہے یہ جو پھیلتا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے تو ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا کیونکہ لہور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو لہور تقریباً زمان پاک پہ ختم ہو جاتا ہے اس کے زمان پاک کی یہ سارا گلبرگ وغیرہ یہ ہم ان کو دھیات سمجھ دیتے تھے کھید کھوٹ رہی ہیں سارے تو یہ اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ اس کے بہت وہ منفی اثرات آگے سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے پانی کا بہت بڑا پانی کا مسئلہ ہو گیا ووٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے اور بھی تیزی سے نیچے جا رہی ہے دوسرا جو سارا لہور کا سیورج ہے وہ جا رہا ہے راوی کے اندر جب راوی کا سیورج کا مطلب کہ وہ سارا نیچے سندھ تک اس سارے شہر کا سارا سیورج نیچے جا رہا ہے جو کہ پانی کو بھی خراب کرتا ہے کئی لوگ کئی لوگ تو دریاء کا پانی پیتے ہیں نیچے اور دوسرا ووٹر ٹیبل بھی وہ بھی کنٹیمنٹ ہو رہی ہے اور جو راوی ہے وہ جب سردیاں آتی ہیں تو وہ جب سکڑتا ہے تو وہ بلکل ایک سیورج کا نالہ بن جاتا ہے تو وہ ایک ایشو اور جتنا آپ کا شہر پھیلتا جاتا ہے اس کو آپ فسیلٹیز ہی نہیں دے سکتے ہیں نہ آپ ان کو سیورج سسٹم دے سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں اور جو بھی آپ امنیٹیز دیتے ہیں ان کا خرچہ پڑتا جاتا ہے اس لیے دنیا میں موڈن سٹیز اوپر جاتی ہیں اور پھر یہ جب وولٹن ائرپورٹ ڈی نوٹیفائے ہوگا تو یہ سارے علاقوں کو جب اجازت یہ کمیشل سے اوپر جانے کا تو جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے اور امران میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ میڈیا کو بریک ڈاؤن دیں یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کمیشل ویلیو جو ہماری ویلس جنریٹ ہوگی وہ چھے ہزار ارب روپے ہوگے چھے ہزار ارب روپے آ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سامنے میرے خواہر میں آپ لیٹ نائٹ سب نے کی ہوئی ہے کیونکہ سوئے ہوئے ہیں آپ سب کوئی تعلیوں کی آواز نہیں آئے کہ چھے ہزار ارب روپے آ جنریٹ ہوگا یہاں علیم خان آپ کو تو خار خاص پتہ چلنا چاہیے نا ان چیزوں کا کیونکہ آپ تو ہیں اس بزنس میں دیکھیں یہ اس کا جو آپ کاسٹ ایک یہ یہ جو ہم بولٹن کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں دوسرا جو راوی سٹی ہے یہ جو دو پروجیکٹس ہیں یہ پنجاب کو یہ پاکستان کو یہ سارے پاکستان میں ویلس کریٹ کریں گے ریولیو جنریٹ کریں گے اور ویسے بھی یہ جو ائرپورٹ کبھی شہر کے بیچ میں نہیں ہوتا یہ بڑا تین چار کریش ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر جب ائرپورٹ اور فلائنگ کلاب شہر کے اندر نہیں ہوتا ان کے لئے ہم نے ایک اور جگہ دے دی ہے اور اس کی بھی اس پہ انشاءاللہ بھی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی تاکہ یہ آلٹرنٹ شہر سے باہر چلا جائے اور اس کو پھر ہم پوری طرح ایک کمرشنل سنٹر پنائیں ایک اور میں نے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کئی لوگ کہہ رہے جی کہ یہاں درفت کٹ جائیں گے اور پتہ نہیں یہاں لاہور کے اندر ہم اور کانکریٹ پتہ نہیں کیا لگا دیں گے کیونکہ میں وہ ادھر راوی پروجیکٹ میں بھی یہی لوگ کہتے گئے کہ یہاں بھی انوارمنٹ کے لئے نہیں اچھا ہوگا اور یہ بھی پہلے تو میں سب کو یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا انوارمنٹلسٹ ہے وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کسی نے حج تک پاکستان کی تاریخ میں سوچا ہی نہیں تھا درخت بگانے کا کسی نے نہیں سوچا بلکہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے ہم بچپن میں یہ چھانگا مانگا چیچا وطنی دپال پر یہ کندیاں کے جنگل میں سارے بچپن میں جنگلوں میں ہم نے وہاں ریسٹ آوسز ہوتے تھے گیا ہوا ہوں بڑے بڑے جنگل تھے سب ختم ہو گئے جنگلوں کی زمینوں کے پر قبضے ہو گئے تو پہلی پاکستان کی تاریخ پر کسی نے سوچا تھا درخت لگانے کا وہ ہم نے خیبر پختونفا میں جو ایک عرب درخت لگائے تھے جو انٹرنیشنی اکنالجھ رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے مطمئن ہو جاؤ کہ کوئی درخت نہیں کٹ رہا یہاں کوئی درخت نہیں کٹ رہا اور اگر کوئی بھی درخت ہمیں ہمیں ہٹانا پڑا تو ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہے اس کو ریلکیٹ کر دیں گے لیکن جو اس کے بدلے جو ابھی انہوں نے آپ کو بتایا ایبن فورسٹری جو کہ ہم پورے یہاں درخت اگا رہے ہیں اور جو ساری موڈن ٹیکنالوجیز لے کے آ رہے ہیں جو ابن نئی درخت اگانے کی ایبن فورسٹری کی ٹیکنالوجیز ہے وہ ساری یہاں یوز ہوں گی جو یہ بلڈنگز بھی بنیں گے یہ سب جو لیٹسٹ آج جو امران امین نے جلدی جلدی میں اپنی پریزنٹیشن میں کہا جو اب دنیا کے اندر جب جو نئی بلڈنگز بن رہے ہیں ساری ان سب پہ سسٹینبل جو انتی انرڈی کانزرویشن یہ سب نئی چیزیں جو آگئی ہیں انشاءاللہ وہ وہ ادھر بھی کریں گے اور رابی سٹی میں بھی کریں گے جو دو ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں اور اس کا پھر ایک اور بہت بڑا جو فائدہ جو ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کہا کے جیسی ہماری اکانومی اوپر اٹھن لگتی ہے ہمارے پاس فورنڈ ریزرز جو ہمارے ہیں وہ کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں روپے پر پریشر بڑھ جاتا ہے کیونکہ امپورٹس بڑھ جاتی ہیں اور جب امپورٹس بڑھتی ہے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی ہمارے جو ڈالرز ملک میں جو آ رہے ہوتے ہیں وہ کام ہوتے ہیں اور ملک سے باہر زیادہ ڈالرز آ رہے ہوتے ہیں ہم ابھی تک پچھلے پانچ چھے مہینے میں بڑی دیر کے بعد پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ رہا ہے سوائے پچھلے مہینے چھے مہینے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ رہا ہے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے پاکستان میں میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اساس ہے وہ ہمارے آورسیز پاکستانی ہیں اور آورسیز پاکستانی اب جب بھی کوئی ہاؤزنگ سسائیٹیز بنتی ہیں علیم خان کو بتاؤ گا اس کا اس میں بہت بڑی انویسمنٹ آورسیز پاکستانی کرتے ہیں کیونکہ وہ بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک وہ سسٹم نہیں بنایا کہ وہ ہمارے لیے انڈسٹری میں اور چیزوں میں انویسٹ کریں وہ کرتے ہیں پراپٹی میں صرف تو یہ جو بڑا میگا پروجیکٹ ہے یہ رابی سٹی کا اور یہ جو والٹن کا ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ آورسیز پاکستانی کا اور اس کا مطلب کہ باہر سے ہمارے پاس پیسہ آئے گا اور جیسے جیسے ہمارا ملک اب اوپر جا رہا ہے ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں ہماری اس وقت نئی فیکٹرییاں بن رہی ہیں تو جو مشین امپورٹ کرتے ہیں اس سے پریشر پڑھ رہا ہے ہمارے فورن ایکسینج ریزرو سے اس لیے بھی یہ پروجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے اور ہمارا پر جو ہمارے روپے پر پریشر انشاءاللہ نہیں پڑے گا میں جو اسپان بزار نے ابھی باتیں کی اس میں صرف ایک اور چیزہ ٹچ کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں ایک نیا پاکستان پروجیکٹ ہمارا گھروں کا افورڈبل ہاؤزنگ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ مزدور طبقہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کیش نہیں ہیں گھر بنانے کا ان کے لیے آج تک ان کی وہ بس خواہ بھی دیکھتے رہ دیتے کہ ہم ہمارے پاس بھی گھر ہو تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے اس میں ہم نے بینکس کو انوالو کیا ہے اس میں ہم نے بڑی مشکلوں سے جو ایک قانون تھا فوکلوجر لاؤ وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے بسا ہوا تھا وہ قانون آج پاکستان میں فوکلوجر لاؤ کا قانون آیا اس لیے بینکس کی اب اس میں آ چکے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اب بینکس کو انکریج کریں کیونکہ ہم کب تک عادت نہیں تھی کہ چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کی بینکوں کو کوئی عادت نہیں تھی ہماری ایک عقوت جو انجیو ہے وہ تو دیتے کرزے بچارے لوگوں کو اور ہم نے ان کو بھی فنڈ کیا اور پانچ حرب کہ وہ بھی جو لوگ بلکل نچلا طبق ہے ان کی مدد کرتے ہیں کرزے دینے میں مایکرو فیننس میں لیکن جو 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 بینکس ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں موگج فیننسگ کے اندر آئے ہیں اور اس میں گورنمنٹ نے بھی ان کے ساتھ ملکے ان کو انسینٹرز بھی دیئے ہیں اور آگے بھی مسلسل ان سے میں خود میٹنگز کرتا ہوں یہ ہم پہلی دفعہ جو انہوں نے ابھی فلیٹس اناؤنس کیے پچاس ہزار میرے خیال میں فلیٹس اناؤنس انہوں نے جو کیے ہیں یہ سارا ہمارا نیا ہاؤسنگ پروجیٹ کے تحت ان کو فیننسنگ کی جائے گی اور اس مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج تک کبھی بھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کے لیے ان کے پاس یہ موگج فیننسنگ ہوتا کہ وہ جو قسطیں دیتے تھے جو قرائے پہ ہر مینا پیسہ کھرچ کرتے تھے اسی قرائے کے اوپر وہ قسطیں دے دے بینکس کو اور ان کو اپنا گھر ان کو مل جائے گا اور انشاءاللہ یہ اب یہ جو ہمارا سال ہے اب تک تو یہ پورا سٹرکچری تیار ہو رہا تھا اس کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے اور پرابلم مشکل قانون چینج کرنے پڑے رولز ریگولیشنز چینج کرنے پڑے ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ٹیکسز کم کرنے پڑے یہ سارا پروسس کافی ٹائم لگا ہے لیکن آپ انشاءاللہ ہم تیار ہیں کہ یہ پورا لانچ کریں اپنی جو افورڈابل ہاؤسنگ جو کبھی بھی پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں کیا اور آخر میں میں خاص طور پر آپ کو چیف نصر صاحب میں آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ جو بڑی ریکارڈ ٹائم کے اوپر ہم نے یہ سب کچھ تیاری کی ہے اس بڑے پروجیکٹ کے لیے اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو بڑی جلدی لوگوں کو اب نظر آئے گا ٹیک آف کرتے ہوئے اس میں بہت انٹرسٹ ہے اس میں بڑے لوگ بڑے بڑے بلڈرز انٹرسٹڈ ہیں اس وقت اور جیسے ہی جب آپ آپ دیکھیں گے لاہور کے لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ ایک مورڈن سٹی کی طرف اب لاہور جائے گا ہم جب میں نے تو شروع سے دبئی میں جب جاتا تھا تو چھوٹا سا دبئی شہر تھا اور اس کو اتنا بڑا دیکھا تو اس کے پیچھے پیسے سے زیادہ ایک ویجن تھی انہوں نے سوچا کہ دبئی کو کیسے ایک مورڈن سٹی بنائیں گے اور ہمارے سامنے وہ ہر سال چینج ہوتا گیا دبئی چائنہ کے اندر بھی جو آپ ان کے بڑے بڑے شہر دیکھیں تو وہ ہر دوسرے سال بدل جاتے ہیں ایتی تیزی سے ڈیولپنڈ ہو رہی ہے ہم بدقسمتی سے ہم نے پلاننگ ہی نہیں کی کہ ہم کیسے اپنے بڑے شہروں کو مورڈن سٹیز بنائیں ہم بھی پھیلتے جا رہے ہیں کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے اسلام آباد پھیلتا جا رہا ہے اور یہ سارے شہر وہ بنتے جا رہے ہیں جو آخر میں ان کو منیج نہیں کر سکیں گے اس لیے یہ بڑا امپورٹن تھا کہ یہ ایک رابی سٹی پہلے اس کو بنایا جائے وہ بھی لاہور کو بچائے گی اور یہ پھر ایک لاہور کا بزنس ہب بنے یہ جو ہمارا آج ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا بہت بچکیا وزیراعظم امران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پروجیکٹ سے پاکستان کو تین ارب ڈالر کی بچت ہوگی سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبے کے سنگے بنیاد کی تقریب سے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان دوسدار نے بھی خطاب کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پچھلے دس سال ڈیکٹ آف ڈاکنس تھے قرضوں سے نکلنے کے لیے اپنی آمدنی بڑھانی ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ آج سبح قطر سے ہی ایلن جی معاہدہ تیہ پایا ہے